جب مجھے کسی بلال صاحب نے بتایا تو میں نے کہا سر بلکل ہم کر سکتے ہیں ہمیں جس وقت پتا چلا پھر ہمیں تھاکرس کیڈیم سے ہیلی لے کے گئے آرمی کا وہاں پہ سائٹ پہ لے کے گئے ہم نے پھر وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں پہ جی او سی ایس ای جی موجود تھے خود آن سپارٹ تھے وہ اور اس کے علاوہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ایسی صاحب آئے ہوئے تھے ایسی صاحب کے آئٹنگ اس کے علاوہ آرمی بے شمار کی سبریز بہت زیادہ تھے ریشتہ بہت زیادہ پانچھے ہزار لوگوں کا ریشتہ تقریبا اس ریشت میں پھر ہمیں آرمی نے سارا سپورٹ کیا آرمی نے ہمیں ہر جب پہ مطلب سپورٹ کیا میرا یہ جو بھی پرویٹ کا حیونز گیٹا اس کو ہم نے ریس کیو کرنا در اس میں ایٹی تو سیونٹی پرسنٹ ہمارے سطح آرمی تردیتی ساری کی تو علی وائی ابھی آپ نے یہ جو اپریشن کی ہے اس میں آپ کے ہمیں دکھنے میں آرہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بھی کچھ ہوئے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوئے کیا وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ ڈیمیج ہوئے یہ جب ریس کیو کر رہا تھا میں وہاں پہ تین لڑکوں کو میں لے کر آیا پھر دوبارہ ہم تین لوگوں کو لے کر چھے لوگوں نے ریس کیو کیے تھے تو ریس کیو کرتے ہوئے جو رسی مجھے باندھی ہوئی پیچھے جب مجھے آرمی یا سوینیس کھینچ رہے تھے اس رسی میں میرا ہاتھ آ گیا تھا اور اس کو وہ کھینچتے رہے تقریباً چار سو فٹ تک وہ اسی ہاتھ کو کھینچتے رہے اور میں انہیں کے بھی نہیں سکتا دان دے رہا تھا سگنل ایشو تھا وہاں پہ بہت زیادہ کمیونکیشن گیب تھا ہمارا اس وجہ سے وہ ہاتھ رسی میں آیا اور تقریباً چار سو فٹ تک کھینچا پھر وہ تھوڑا سا رسی لوز ہوئی اس میں سے میرا ہاتھ نکل گیا الحمدللہ تو ہاتھ اس میں تھوڑا دیمج ہوئے الحمدللہ اچھی کہ شکر کیا آپ کو ایسا بدنا نہیں دیا رہا ہے یہ دو سگنل ایشو کی برابروں کی بیانت سے وہاں پہ سگنل ایشو تھا سگنل نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ سولر پہ چل رہے سارا سگنل سیکر بنکا تو مغرب کے بعد سولر کام نہیں کرتا تو وہاں پہ سگنل ایشو آتا ہے تو یہ اس علاقے میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں سیارے تین سے چار گھنٹے لگے ورنہ یہ ایک گھنٹے کا اپریشن تھا ہمارے اگر بائی سے پلائن ہمیں اس کو رسکل کرتا ہے جب آپ نے اس اپریشن کو مطلب ہینڈ آور کیا جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس وقت بچوں کی کنڈیشن کیا تھی بہت زیادہ کوشت ہے میں جب ان کے پاس پہنچا میں نے سب سے پہلے دیکھا وہ بہت ڈرے ہوئے تھے انہیں کوئی بھی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ جی ہم مطلب موت کی کشم کشم تھے کوئی اتنا نہیں واقعی مجھے بھی ادھر نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہماری بچنے کی لیکن الحمدللہ وہ اتنے پوشت ہے پھر آپ جب لے گیا ہے ادھر آئے تو ان لوگوں نے ہمیں چونڈنے شروع کر ہاتھ نکل گیا الحمدللہ تو ہاتھ اس میں تھوڑا ڈیمج ہوئے الحمدللہ اچھی کہ شکر اچھتے ہیں تو مغرب کے بعد سولر کام نہیں کرتا تو وہاں پہ میں سیگنل اشو آتا ہے تو یہ اس علاقے میں یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں سیارے تین سے چار گھنٹے لگے ورنہ یہ ایک گھنٹے کا آپریشن تھا ہمارے اگر بائی سے پلائن ہمیں اس کو رسکل کرتے ہیں جب آپ نے اس آپریشن کو مطلب ہینڈ آور کیا جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس وقت بچوں کی کنڈیشن کیا تھی بہت زیادہ کوشت ہے میں جب ان کے پاس پہنچا میں نے سب سے پہلے دیکھا وہ بہت ڈرے ہوئے تھے انہیں کوئی بھی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ جی ہم مطلب موت کی کشم کشم میں تھے کوئی اتنا نہیں واقعی مجھے بھی ادھر نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہے ہماری بچنے کی لیکن الحمدللہ وہ اتنے پوشت ہے پھر آپ جب لے گیا ہے ادھر آئے تو ان لوگوں نے ہمیں چنگنے شروع کرتے ہیں